موسیقی نبی ورش پہلے ایک اتحاس لکھا گیا تھا جب دیش کی آزادی کے لیے بھگت سنگھ، راج گروہ و سکدیو کو فاسی کے فندے پر لٹکا کر شہید کیا گیا تھا انگریزی حکومت کی گلامی کو ختم کرنے کے لیے اپنے پرانوں کو نیوچھاور کرنے والے ان مہان شہیدوں کی یاد میں 23 مارچ 2021 کو دیش میں پھر سے ایک اتحاس رچا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ کرنال کی نفات واراج 23 مارچ کو دیش بھر میں الگ الگ ستھانوں پر سولہ سو سے ادھک رختدان شیوروک آئیو جن کیا گیا ہے جس میں قریب ڈیڑھ لاکھ سے ادھک یونٹ رخت کی اکترت ہوں گی اور وہ یونٹ لوگوں کے کام آئیں گے اس افل آئیو جن کے ساکشی دیش کے مہا مہیم راشترپتی رامنات کو وند خود رہے ہیں اپنے سمبودھن میں مہا مہیم راشترپتی نے نفا کے اس کارے کرم کو سرہنیے بتایا اور یہ بھی کہا کہ پچھلے ایک سال سے کرونا مہماری کے چلتے رکت کی بھاری کمی ہو گئی تھی گائیڈ لائنز کی پالنا کر کے ایسے شیوروک آئیو جن کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے کہا کہ آج جس کھلے باتا ورن میں ہم رہ رہے ہیں وہ شہیدوں کی بدولت ہی ہمیں ملا ہے اس لئے ان کی شہادت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے وہی اس موقع پر مہا منڈلیشور سوامی گیانانند مہاراج نے کہا کہ نفا دوارہ پہلے بھی کئی ریکارڈ بنائے گئے ہیں لیکن ریکارڈ کی پروا نہ کرتے ہوئے ہم سب ہی کو آگے کی اور بڑھنا ہے یواؤں کے لئے ایک وشید سندیش میں پولس کپتان گنگا رام پونیا نے کہا کہ یواؤں کو شہیدوں دوارہ دکھائے گئے آدرش مارگوں پر چلنا چاہیے نشے سے وہد دور رہیں اس کے علاوہ حریانہ کے مکہ منتری منوحر لال کھٹر نے بھی آن لائن کے مادھم سے کاریکرم کو سمبودھت کیا اور نفا کے اس پریاد کو سرہانیے بتائے اس افسر پر مہا منڈلیشور سوامی گیانانند مہاراج شہید بھگت سنگھ کے بھتیجے ابھی سندھو تدھا ان کی دھرم پتنی شہید سکدیو کے پوتر آنوچ تھاپل کرنال کے اپارکتہ نشانت کمار یادہ پولیس کپتان گنگا رام پونیا سہید کئی گھن مانی بہتیر ستحاس سے گبابلے یہ مہتو ہے ہی ہے لیکن اس مہتو کو اور ادھک گوروانویت کیا ہے آج نفا نے جس ٹھنگ سے ایک رکتدان شیویر کا ابھیان کے روپ میں آرم کیا ہے اور پورے دیش میں ایک ساتھ لگوڑ ڈیڑھ ہزار اس تھلوں میں یا اسے بھی ادھک اس تھانوں میں جو ایک ساتھ رکتدان شیویر لگے کرنال سے اس کا پرارمب ہوا راشتہ پتی جی کی شب کام نائے ملے مکہ منتری جی کی صدبہ نائے جڑے کرنال کی اور پورے دیش کی سانستاؤں کی صدبہ نائے جڑے واسطہ میں نفا کا یہ پریاس جو ہے عدبوت ہے سراہنیہ ہے اور یہ یواؤں میں ایک نئی پریڑنا کا سنچار کرے جس طرح سے دیشوں میں بھی کافی دیشوں میں بھی اس کا جو عیو جلے مکیا جراؤ شہیدی دیوست کی آج دونوں کی کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شہیدی دیوست جہاں ایک اور راشتر کی سوطنترتہ کے سمیے میں جن شہیدوں نے پرانوتسر کیا ہمیں جہاں ایک اور راشتر کے پرتی کرتب ہے بودھ کروائے گا کہ جہاں ایک اور ہمارے عمر شہید پرانوتسر کر رہے ہیں تو ہمارا اپنے راشتر کے گورو کیلئے کیا کرتب ہے بنتا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ رکدان شیویر یہاں سب سنکیرن تائیں جاتی ورگ برن کی دور کر کے یہ آئیو جن ہوتے ہیں سیوہ صدبھاونا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پہلہ صدبھاونا کی درشتی سے بھی پورے وشو میں راشتر کا ایک گورو بنے گے ہمیں لگتا ہے کہ کرنال کا نام پہلے سے کرن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کرن کا دان پورے وشو کے لئے ایک پریڑنا ہے اور یہاں سے جس ٹنگ سے رکت کا دان کرنال سے پورے وشو میں شروعات کی گئی ہے وہ کرنال کے اتحاس کے لئے راشتر کے گورو کے لئے اور نفا کے سنکلپ کے لئے ایک واسطہ میں عدبوت پریڑنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جب سنکلپ مجبوط ہوتا ہے اور اس مجبوط سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے تو ریکارڈ کی پرواہ نہیں کی جاتی ریکارڈ تو اپنے آپ پیچھے چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سکولوں کے اندر اور ساکھا بغت سنگھ کے مجھے دیکھیں اب میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجودہ شہید بھگا سنگھ جی کے پوتے عبی سنگھ سندو جی سندو جی سب سے بطیجہ 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 ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے سفل آئیوزن کے لئے جس طرح سے نیفا کے تمہارا ایک بپی حاصل رکھ دیا گیا ہے دیکھو یہ ایک بہت اچھا افسر انہوں نے لیا نیفا نیت کاسطور پہ کہ ان شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے یہ بلڈ ڈرنیشن کا سارے دیش بر میں کیا دنیا بر میں قریب بیس سے یادہ باہر کے دیشوں میں بھی یہ ایوزن کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی سفلتہ ہے اور اس میں ڈیڑھ لاکھ سے یادہ یونٹ کٹھے کرنے ورش بیش ورکارڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو میں ان سب کو بہت اچھا مانتا ہوں اور ان کو سفلتہ کے لئے پدائی دیتا ہوں سر آج کے یوہاؤں کے لئے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے بلکہ یوہاؤں کے دلوں میں شہید اعظم بھگا سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی دہت دیش بریم ہے آج ضرورت ہے کہ ان کی جو بیچاروں کو اپنے مستق تک لے کے جائیں اور اس کو دیش کو آگے بڑھانے میں صحیح کریں سانے والے یہ تھے میرے سر شہید اعظم بھگا سنگھ جی کے پتیجے ابی سنگھ سندو جی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اب کس طرح سے اب جو نیفہ دوارہ جو کام کیا گیا بلکہ بشب کے پتل پل کرنال کا نام چمک جکا ہے اب میرے ساتھ مباد کرنے کے لئے مجھوڑ ہے سی ای 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 او سر سب سے ملے آپ کو آگے دا سماتھ آج اس طرح سے نیفہ کے دور جو کارے گام کیا گیا سوہ سو سا سینٹس کانو پر بلڈ نوز کیا پر لگایا گیا بلڈ کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس کے لئے سبھی نیفہ کے کارے کرتا اور یوجت بہت بہت ان کو شب کامنا ہے اور اتنا بڑا کارے کرنے کے لئے دیکھیں آج نیفہ کے دور جو سویدنا نامہ کارے کرم آئیوجت کیا جارہا ہے جس میں رکھدان کے لئے لوگوں کو پریریت بھی کیا جارہا ہے اور کافی لوگ رکھدان کر بھی رہے ہیں ایک ایک سرانی اپیل ہے جیسا ہم جانتے ہیں کہ نر شہوا نارائن شہوا کے نام سے کہا جاتا ہے تو سبھی لوگ بڑھ چٹ کر کے بھاگ لے رہے ہیں یہ لوگوں کے لئے ایک پریڑنا کا کام بھی کرے گا اور جن جنورت مند ہے ان کے لئے رکھت کام بھی آئے گا سر یو آؤں سے آپ کیا پیل کرنا چاہیں گے دیکھئے میں سبھی یو آؤ پی ٹی سے یہی نورت کرنا چاہوں گا کہ نسے میں اپنا سمیے یا اپنا پریوار کو برباد نہ کریں نسے کو چھوڑ کر کے اچھی آتوں کو اپنائیں جیسے رکھدان ہے اور جو بھی ساماجی کاری ہے جن میں آپ بھاگ لے سکتے ہیں ان میں بڑھ چٹ کر کے بھاگ لیں نرشت جیسی جو خورتی ہے اس سے دور رہے ہیں میں بتا دوں کہ یہ تھے مرشت کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا جی انہوں نے ہمیں بتایا کہ نیفاد وارا جو کبھی کام کیا گیا ہے بہت ہی سرانی ہے اس کے علاوہ جو یو آؤ ہے اسے ان کاریکرام میں بڑھ چٹ کر بھاگ لینا چاہے کیونکہ یو آ دیش کی ریڈ کی ہیڈ ڈی ہوتے ہیں یادی یو آ مجبوط ہوگا تو دیش اپنے آپ میں مجبوط بنے گا میں تروں مدان سینئر کیمرہ پرزن سنی چودری اور ساماجیر ایکسپریس کے لیے دھنے بات بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھے لاکھ روپے تک کی سبتھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینا دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں